آمیر بھائی دوستوں کے دوست ایک محبت کرنے والی شخصیت ایک بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت یہ بھی دیکھتے تھے کہ یار کون ایزی ہے اگر وہ ایزی ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں اور ابھی بھی مطلب لگی نہیں رہا کہ وہ چلے گئے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آواز آئے گی علیمیہ علیمیہ وہ مجھے علیمیہ کہتے تھے کہ میں اور عرفان ہم لوگ انڈیا میں الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کر گیا ہے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہاں کچھ نہیں جذبات اور کیسا تعلق تھا آپ کا ڈاکٹر صاحب میرے کیا جذبات جو ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے تھے ان سب کے جذبات اس وقت ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا سگا باپ چلا گیا ہو سگا بھائی چلا گیا ہو سگا رشتہ دار چلا گیا ہو کیونکہ آمیر بھائی دوستوں کے دوست ایک محبت کرنے والی شخصیت ایک بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت جو ہر ایک کا بہت خیال رکھتے تھے اپنے چھوٹوں کا اپنے بڑوں کا اور کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہونے دیتے تھے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ یار کون ایزی ہے اگر وہ ایزی ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں مطلب سب کو انہوں نے موقع دیا بہت پیار دیا بہت محبتیں دی ہمارا ان کا بڑا ساتھ رہا کرکٹ کے شو کے حوالے سے ویسے عید کے شوز کے حوالے سے مارننگ شوز کے حوالے سے بڑا پیار بڑی محبت کرتے تھے اور لازمی بات ہے کہ مطلب انٹرٹینمنٹ ہو نیوز ہو عالم آن لائن ہو اور خاص کر رمضان ٹرانسمیشن کے تو وہ بانی تھے تو جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی چیزوں مطلب ایک طرح سے ہوتا ہے کہ آل راؤنڈر تو وہ شخصیت اور اتنی پیاری شخصیت اور لفظ کہتے ہیں نا کہ لفظ ان کے محتاج تھے کہ مطلب وہ ایسے روانی سے بولتے تھے وہ عالم آن لائن ہو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہو وہ عید کا شو ہو وہ مارننگ شوز ہو لیکن ان کے جملے جو ہوتے تھے وہ ان کے محتاج ہوتے تھے اور وہ ماشاءاللہ کیا سپیڈ سے کتنی محبت سے کتنی چاہت سے اور کتنے اچھی انٹرڈکشن کے ساتھ آرٹسٹ کو بلاتے تھے فنکار کو بلاتے تھے مولاناوں کو بلاتے تھے اور جتنے بھی مقاطف فکر کے لوگ تھے وہ لوگ آتے تھے ماشاءاللہ بیٹھتے تھے تو ماشاءاللہ سب سے پیار کرنا سب سے محبت کرنا اور ایسا شخص اچانک سب میں سے اچانک چلا جائے گا تو اس لئے سب کو بڑی ایک شاکنگ ہوئی بھی ہے اور ابھی بھی مطلب لگی نہیں رہا کہ وہ چلے گئے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آواز آئے گی وہ مجھے علیمیہ کہتے تھے تو علیمیہ کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک ہو کیا ہو رہا ہے کیا چلے اللہ مطلب ماشاءاللہ وہ ایک ہی روانی میں تو وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں اور ان کی محبت ہے ان کا پیار بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمایا ہے ان کے درجات بلند فرمایا اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمایا بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں نے انپروڈیوز کرنایا لیکن آج یہ دیکھا گیا ہے جو ان کے سوائم میں ان کی حاجت کے لیے کس تعدادات میں شویز سے لوگ نہیں آسکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ میں بھی دیکھ رہا تھا نوٹ کر رہا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا بلکل ہونا چاہیے تھا اور اس تعداد کو تو زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے جتنے سال رمضان ٹرانسمیشن کی ہے یہی نہیں کہ جو فرنٹ پر ہے انہیں کو نہیں جو بیک پہ ہوتے تھے ان کو کئی لوگوں کو جو ہے ماشاءاللہ وہ آگے لے کر آئے اور بڑے اچھے راستے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ کتنوں کے ساتھ تو ایسا سلسلہ گیا کہ جو ایک کہتے ہیں کہ پرداداری ہوتی ہے اور وہ سلسلہ ان کا اتنا بڑے پیمانے پہ تھا تو مجھے تھوڑا سا آج مطلب اتنے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا تو اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ انسان تو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ محبتیں اور دعائیں رہ جاتی ہیں تو اگر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں اور دعاوں میں اپنے یاد رکھ لیتے تو ان کی روح خوش ہو جاتی تو فکر تو ہے بہت بڑے پنگار ہیں عمر شریف اور بہت بڑے اور دونوں کے جو اقالات آپ کے سامنے رہے پنگاروں کے وہ جو ان کا اینڈ ہے وہ اس پہ نام کو سپورٹ ہوتی ہے اور بلکل تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے چاہے آپ عمر شریف کی ملکہ کیا کہتا ہے کیوں اتنی حوام کی طرح سے کی حکومتوں کی طرح سے بھی نہیں میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے یا عمر بھائی ہو گئے ان کو الحمدللہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کسی کی بھی تنہائی کا شکار یہ ہوتا ہے کہ لازمی بات ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اسی وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون جو محبت جیسے ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تو لازمی بات ہے کہ عمر بھائی آگا خانہ ہسپٹیل میں تھے ہاں ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی فائننس کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ اس ملک میں نہیں ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس ملک میں کوئی ایسے انتظامات نہیں ہوتی مہنگائی ہو جاتی ہے ہر طرح سے عوام کو دبا دے جاتا ہے لیکن ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا جس پہ مطلب لو آدمی علاج کرا لے یا سہولتیں مل جائیں خود بھی وہ اپنے علاج کرانے کے لئے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو بات یہ تھی کہ عمر بھائی کو بھی وہی چیز درکار تھی وہ ٹریٹمنٹ یہا نہیں تھا وہ ٹریٹمنٹ صرف تین سے چار ملکوں میں تھا جہاں ان کو جانا تھا اور جلدی جانا تھا اس لئے انہوں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی ان کے گھر والوں نے ان کی فیملی نے کہ وہ ایئر ایمبولنس دی جائے یہ جائے اب اس میں لیٹ دیر صویر جو بھی معاملات ہوئے خیر یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر بچانا ہوتا ہے تو سلسلے بن جاتے ہیں اور اگر اپنے پاس بلانا ہوتا ہے تو بھی سلسلے بن جاتے ہیں سوال اس کے یہ تھا کہ اداکار تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے عمر بھائی کی نسائل ہے اور آپ کو معلوم ہوتا عمر بھائی کا جو آخر دنوں کا دکھتا انہیں ہی تنہائی دی اور بلکل اسی طور پر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نئے لوگ آ رہے ہیں تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ لازمی بات ہے کہ آپ اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر حالات کا شکار ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اپنی زندگی آپ چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنے دور کے کنگ ہوتے ہیں لیکن بات وہی ہو جاتی ہے کہ ہماری یہاں پہ ملک میں گورنمنٹ لیول پر سرپرستی نہیں ہے چلو لوگوں کا تو ایک ہے لیکن گورنمنٹ لیول پر بھی سرپرستی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اور عرفان ہم لوگ انڈیا میں الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کر گیا ہے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہاں کچھ نہیں یہاں گورنمنٹ کو آپس میں ہی لڑنے سے فرصت نہیں ہے تو وہ کیا ایک دوسرے پر توجہ دے گی ابھی یہاں مہنگائی کا توفان بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگ پریشان حال ہیں کون دیکھ رہا ہے کسی کا بیان آ رہا ہے کوئی توجہ نہیں کچھ نہیں ہے سب اپنے میں لگے میں ایک دوسرے کے پیچھے لڑتے ہیں اور پھر حکومت ہتم ہو جاتی ہے تو یہاں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کہی پرسانے حال ہے کہ اللہ تعالیٰ بس دعاوں میں یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنا مہتاج رکھے کسی کا مہتاج نہ رکھے وہ پھر میں کسی اپنے جیسے حق دار کو دے دوں گا کیونکہ لازمی بات ہے کہتے ہیں دیکھیں اعلانات ہوتے ہیں فنڈ کے آرٹسٹوں کے لیے اتنا فنڈ اتنا فنڈ بلکل لیکن ہوتا کچھ نہیں صرف اعلانات تک ہوتا ہے اس کے بعد پھر تختی کی رنمائی ہوتی ہے اس کے بعد تُو اپنے گھر میں اپنے گھر پھر کون تُو اور کون میں بلکل نہیں بلکہ ہو سکتا وہ دو ہزار تک اپنے دو ہزار خرچ کر لے گا لیکن وہ دو ہزار نہیں ملیں گے بلکہ ہو سکتا بلکہ ہو سکتا